نمشکہ فرنڈز راشی فل ہے جس بھی گرہ کی آپ کو دشان تردشہ یا پرتین تردشہ چل رہی ہوگی اس کے ساب سے آپ کو اس مہینے جو ہے نومبر میں گرہوں کی گوچر کے ساب سے پرنام ملتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس شنکھلا میں سب سے پہلے ہم سورے گرہ کی بات کریں گے اور سورے لگ بگ آپ کا استارہ نومبر کے آس پاس جو ہے وہ ورشک راشی میں گوچر کریں گے تولہ راشی نیچ راشی کو چھوڑ کر کے ورشک راشی میں گوچر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے پنچم بھاؤں میں سورے ترکون بھاؤں میں گوچر کر رہے ہیں دھنستان کا زوامی آپ کے ترکونستان میں پنچم بھاؤں میں گیا ہے تو بہت اتمستیتی ہے خاص طور پر جو آپ کی انٹیلیجنس ہے آپ کی انٹیلیجنس کی وجہ سے اور آپ کی جو اپنی گہری سوچ ہے کیونکہ یہاں پر وقتی جو ہوتا ہے چطورت بھاؤں میں ایڈیوگیشن گرہنڈ کرتا ہے شکشہ گرہنڈ کرتا ہے اور اس کا جو گیان ہوتا ہے جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ پنچم بھاؤں سے دیکھی جاتی تو اس کا جو پڑھائی کفل ہے وہ پنچم بھاؤں ہے انٹیلیجنس ہے آپ کی تو یہاں پر انٹیلیجنس کے دم پر جو ہے آپ دھن کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بھی محنت آپ نے پیچھے کر رکھی تھی وہ پوری سال کی محنت کا فرینام اس سمیں جو ہے وہ آپ کی اور پنچم بھاؤں میں گیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دشا ہے کرک لگن والوں کے لئے سوری کی آپ کو دھن کما کے دے گی اور اس سمیں جو ہے جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ کے اندر ایک کریٹیویٹی ہے جو آپ کی کلا ہے اس کو بھی پوری روپ سے یہاں پر سوری جو ہے وہ پرکاشت کرتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ سوری کا پرکاشت آپ کے پنچم بھاؤں میں آپ کے ٹیلنٹ کیا اس میں ہے تو یہاں پر آپ کو جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت جاتا نکار ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور وہی پر پنچم بھاؤں میں گیا ہوا سوری جو ہوتا ہے وہ ویکتی کو کوئی صلاحکار پد پرابت ہوتا ہے منتری پد پرابت دلاتا ہے ہائر پوس دلاتا ہے اس کے کام کی گرگونیشن ہوتی ہے سماج میں جو اس نے کارکی ہوتے اس کی سرانہ ہوتی تو اس طرح کی ستیتی ہیں یہاں پر سوری اپنی پرکاش کے دور آپ کو یہاں پر دلاتا ہوں نظر آ رہے ہیں منترنا شکتی کا حس بھی ہوتا ہے تو گپت منترنا شکتی ہے آپ کی وہ یہاں پر جاگریت ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں اور کرک لگنبالے جو ہے وہ ان کو جو ہے جو سب سے زیادہ دکت رہتی ہے وہ اپنی کلا کو یا جو انکٹے ہوئے ٹیلنٹ ہے یا ان کے بچوں کی طرف سے ان کو جو سمسائے رہتی ہیں ورطمان میں ان سبھی سمسیاں سے آپ کو نجاد ملتی ہوئے نظر آ رہی ہیں ان سبھی پریشانیوں سے آپ کو جتنی پریشانی تھی آپ کو تنگ کم کرتی ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ سوری آپ کے پنچہ بھاؤں میں یہاں پر گوچر کرتا ہوئے نظر آ رہے ہیں پرنتو یہ جو دشا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دشا میں سندان کی طرف سے جو ہے وہ بلکل بھی کوئی بھی آپ کو دش پر نام ہو گیا یہ جو کشت کلش آپ کے چل رہے تھے وہ سارے یہاں پہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور سوری کا پرکاش ہے تو یہاں پہ آپ پرجنی دیو جو رہزپتی بارہ دتیاز ہیں تو جب آپ کا ورشک راشی میں سوری جاتا ہے تو یہاں کے جو دیوتا ہے اس مہینے آپ پرجنی نام کا دیتے ہیں ان کے منطر کا جاب کیجئے تو آپ کے لئے بہت اتم رہنے والا ہے کرک لگن والے آگے بڑھتے ہیں جن کو بودھ کی دشا انتر دشا یا پرتینتر دشا چل رہی ہوگی تو یہاں پر بودھ کی دشا آپ کو بہت اتم یاتراؤں کے یوگ بنا رہی ہے کیونکہ کرک لگن والوں کے لئے تریتیہ اور دوادش بھاو کا سوامی ہو کر کے ترکون بھاو میں جو پنچم بھاو میں گیا ہے تو یہاں کے لئے جو بھی یاتراؤں آپ کریں گے جو بھی سفر آپ کو یہاں بہت کروائے گا بودھ اور وہ سبھی یاتراؤں جو ہوگی وہ آپ کے لئے بہت لاپ دیکھ ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے پرنتو شتر راشی میں بودھ گیا ہے تو آپ خاص طور پر جو آپ کا کومنیکیشن ہے کسی سے بول چال ہے کوئی کاغج سائن کرنا ہے کوئی ڈاکیومنٹ سائن کرنا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ جلد بازی بلکل بھی نہ کریں اور بھائی بہن کا سیوگ آپ کو یہاں پرابت بلکل بھی نہیں ہوگا اس مہینے ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی پریشانیہ بنتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور جو آپ کے مطر ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شتر تو آپ پر ویبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور شتر آپ کا شتر کی گھر میں گیا ہے یہاں پر سکن سمندی جو آپ کا ہماری چمڑی ہوتی ہے اس کے روگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں گلے میں ٹوم سلز کی سمجھیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں یا جو بھی لوگ اتھارٹی میں ہیں جن کا کام کچھ نہ کچھ کو آرڈرز دینا ہے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہے ان کو یہاں پر بودھ کی استیتی بہت زیادہ لاب دلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کسی بھی ایک نہ ایک وشے میں آپ کی یہاں پر دکھشتہ بودھ کرواتا وہ نظر آئے گا آپ کسی ایک فیلڈ میں آپ کے گیان میں اتنی وردی ہو جائے گی کہ آپ کے وہاں پر آثارٹی یہاں پر آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تھوڑا سا بودھ کی یہ دشا جو ہے تھوڑا سا بودھ کی یہ دشا جو ہے وہ آپ کے میریڈ لائف کو تھوڑا سا خراب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے فادرین لوہ سے آپ کے جھگڑے یہاں پر اس دشاہ میں دکھائی دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کئی بار یہ چریتر کا آپ اگر اپنی ٹھیک روپ سے پالن کرتے ہیں تو بودھ آپ کو یہاں پر پھر بہت اچھے پرنام دیتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کو خاص طور پر وردھوں کے لیے جو اولڈ ایج پیپل ہیں ان کے لیے آپ ان کے رائٹ کے لیے یا ان کے ادھکانوں کے لیے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے یا ان کا سہو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر جو آپ کا ہے جو آپ کی ایک نیچر ہے کرکلگرمالوں کی بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور دوسروں کی جو کمیہ نکالنی ہے وہ اس طرح میں آپ بلکل بھی نہ اس طرح کی چیزوں میں بلکل بھی نہ پڑھیں تو آپ کو یہاں پر بھودھ کی یہ جو دشا ہے وہ بہت اتم لاب دراتی بھی نظر آ رہی اور خاص طور پر آپ کو ہدایت ہے کہ جہاں پانی کھڑا رہتا ہے انڈرگراؤنڈ ہولز ہیں جبین کے نیچے کوئی گھڑا ہے یا پوٹ ہولز ہیں گندہ پانی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ بلکل بھی نہ جائیں گھر میں اگر آپ کی ایسی کوئی استحتیتی ہے جہاں گندہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو بلکل وہاں سے نکالتے ہیں نہیں تو بھودھ کی یہ دشا انتر دشا آپ کو پریشانی کرتی ہوئی نظر آئے گی شکر گرہ کی بات کرتے ہیں شکر کی دشا کرکل گر والوں کے لیے پیسے کی دشا آپ مان سکتے ہیں یہ دشا آپ کو لکشمی کی دشا یہاں پر نظر آ رہی ہے کرشی سمندی کارے ہیں کیونکہ آپ کا چطورت بھاؤ کا سوامی پنچہ بھاؤ میں گیا ہے تو اس دشا میں جو ہوگا وہ آپ کو ایگری کلچر سے خیم ہو گیا پیار ہو گیا رومانس کا یہ سمیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے لئے پوری روپ سے شکر یہاں پر ان چیزوں میں پوری روپ سے مدد کرتا ہوں نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر آپ جو جمین سمندی لاب ہے وہ شکر کی دشا میں سمیں آپ لے سکتے ہیں یہ آپ کو شکر یہاں پر اس سمندی لاب دلاتا ہوں نظر آ رہے ہیں اور منگل شکر کا جو یہ پریورتن ہے بہت اتمراجیوں کی استیتی بنی ہوئی ہے کیونکہ منگل ورطمان میں شکر کی راشی ورشب راشی میں ہے اور جو شکر ہے وہ منگل کی راشی ورشب راشی میں ہے تو یہ پریورتن یوگ جو ہے بہت اتمراجی یوگ بنا رہا ہے سنتان سمندی جو ہے وہ آپ کو جتنی بھی چنتائیں تھی کرک لگن والوں کو یہ شکر کی دشا میں پوری ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جو آپ کی کلا ہے کلاتمکتہ ہے وہ سبھی چیزیں جو ہے وہ پرکٹ ہوتی ہوئی آگے دنیا کے سامنے پرکٹ ہوں گی اور آپ کو اس میں لاب ملتا ہوا نظر آئے گا اور اس سمعے میں اگر آپ لوٹری یا شیئر مارٹن میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اور بچوں کی طرف سے بھی جس میں نے پہلے کہا سکھ سعیوگ اور آپ کے سمند وہاں پر صدرتے بھی نظر آئیں گے اور اس کے بعد ہم اگلی دشا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو منگل کی دشا کی بات کر رہے ہیں اور منگل کی دشا میں منگل جو ہوتا ہے کرکلگن والوں کے لئے بہت یوک کارک پلانٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کا دشاں بھاو کا سوامی ہے اور تریکون بھاو پنچب بھاو کا سوامی ہے اسی لئے آپ اپنی جنم کلی دیکھئے اگر منگل آپ کی جنم کلی میں کسی اتم ستیتی میں بنا ہوا ہے سبتم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہاں مانگلک دوش کا نرمان کرے گا پرنتو اچھے کی ستیتی ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہاں پر روچک مہایوگ بھی بنائے گا اور وہاں بہت سا لاب کی ستیتیاں منگل آپ کو دیتا ہوا نظر آئے گا لیکن ہم ابھی بات کر رہے تھے گوچر کی تو ورطمان میں جو منگل ہے وہ اقادستان میں گوچر کر رہا ہے تو یہ جو دشا ہے جو منگل کی ہے کیونکہ اس سمیں جو منگل جہاں پر چندرمہ اچھے کا ہوتا ہے وہاں پر گیا ہے تو یہ لگن کو بلی بناتا وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ منگل چندرمہ کی اچھے کی راشی میں ہے تو وہ اپنا ایفیکٹ جو ہے وہ لگن کو ڈالتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو لگن آپ کا بہت بلی ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور منگل کی جو ارجہ ہے جو ہیٹ ہے وہ آپ کو کام دھندوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے پریر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی نیا ریلیشن ہو گیا کوئی نیا مقام آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کوئی نئی جمین کھرنا چاہتے ہیں راجنیتک شطر میں سفلتائیں چاہتے ہیں یا جو آپ کی راجنیتک مہد تو کانکشاہ ہیں اس کو بڑھاوہ ملتا ہوا نظر آئے گا اس میں سفلتا ہے آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی نیا مقام یہاں پہ حاصل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ منگلیں آپ کو بہت زیادہ ارجہ اور انرجی دیتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو ہر طرح سے منگل کی استیتی آپ کے لیے بہت زیادہ اتم ہے اور ورطمار کی دشاہ میں جو منگل کی دشاہ ہے آپ لوگوں سے گھولیے ملے سوسائیٹی میں جائیے کلبز میں جائیے جہاں انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے آپ ان جگہ میں جائیے تو یہ دشاہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ لاب دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کئی سٹور ہاؤسز ہیں جہاں شاپنگ مالز ہیں آپ وہاں جائیے تو منگل آپ کو اتم لاب دیتا ہوا نظر آئے گا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں گرو کی دشاہ انتر دشا یا پرت انتر دشا کی تو گرو کی جو دشا ہے گرو آپ کے بھاگستان میں دھرمستان پر بیٹھا ہوا ہے بہت تمستیتی ہے گرو آپ کے سکس ہاؤس کا لارڈ بنتا ہے کرکلگن والوں کا اور جو جو ورطمان میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ نممستان بھاگستان میں بہت اچھے ستان پر گرو اس سمیں بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر جو گرو ہے وہ آپ کو دھرم کے پت پر اگرسر ہونے کے لئے کہہ رہا ہے تو جس طرح سے اگر آپ گرہوں کے بتایا ہوئے مارک کے سار چلتے ہیں تو گرہ اپنا اچھا پر بھاہو آپ کو فردیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دھرم کے پت پر اگر آپ اگرسر ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا گیان اس سمیں آپ ارجد کرتے ہیں کوئی نیا نالج یہاں آپ ارجد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی شکشہ سمندی کوئی کارے ہیں اس کو آپ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اتم منگل جو ہے وہ لاپ کی ستیتیاں لاتا وہ نظر آ رہے ہیں اور گرو کی یہ جو ستیتی یہاں پر ہے تو گھر میں اس سمیں آپ دھرمیں دھیان دیجئے کہ گھر میں کوئی پرانا شستر یا ویپن پڑا ہے یا چاکو ہے یا کوئی اور چیز ہے اس میں جنگ لگیوی چیز گھر میں بالکل بھی نہ ہو اگر وہاں پڑی ہے تو آپ اس کو وہاں سے گھر سے نکال دیجئے اور جو آپ کی گیریج ہے گاڑی جہاں کھڑی کرتے ہیں یا گھر میں جہاں بھی آپ کے اوجار ہوتے ہیں ان سبی کے آپ سف سف آئی کا دھیان رکھیں اور گرو کو جو ہے وہ آپ پور روپ سے اپنی بھکتی مارک سے یا دہتمی طور پر یا دھرم کے پت پر اگر سرو کر شب بنائے تو گرو آپ کو یہاں پہ بہت جزا شب پرنام دیتا ہو نظر آئے گا اور اس دشاہ میں خاص کر جب تک گرو یہاں پر آپ کسی کی نندہ چگلی بالکل میں نہ کریں کیونکہ گرو یہاں سے آپ کی لگن کو اچھے کی درشتی سے دیکھ رہا ہے تو جتنا اچھا اچھرن آپ کا رہے گا اتنا ہی لگن آپ کا بلی ہوگا اور گرو کو بل ملے گا تو سبھی شبت جتنے بھی شب چیزیں وہ سبھی شب پرنام آپ کو اس گرو کی دشاہ میں جو بھی منو کامنا ہے جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں وہ گرو آپ کو اس سمیں دلائے گا بشرتے کہ آپ گرو کو دھرم پوروک آپ جو ہے اس کا اچھرن کریں اگلی دشاہ شنی کی دشاہ میں آتے ہیں تو شنی کی جو یہ دشاہ ہے شنی ویسے بھی آپ کو ورطمان میں شش مہاپورش نامک یوک کا نرمان کر رہا ہے اور اس یوک کے نرمان کے وجہ سے آپ کا جو گھر کا سکھ چین ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اس شنی کی جو سبتم بھاو مستیتی ہیں وہ اس میں کمی کرتا ہوں نظرار ہے پرندو شش مہاپورش یوک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جمین ہے مکان ہے یا جائداد ہے اس کا سکھ پونڈوپ سے ملتا ہوں نظرار ہے اور لاب کی ستیتیاں کھو چل کر کیا آپ کے پاس آئیں گی بہت دو تمستیتی ہیں کیونکہ شش مہاپورش نامک یوک بن رہا ہے صرف آپ کو سکھ اور چین آپ کا چھیننے والا ہے کیونکہ آرام شنی آپ کو نہیں کرنے دے گا شنی آپ کو کاری کے پرتی اپنے کرم کے پرتی اپنے کرتوی کے پرتی آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ پریریت کرتا ہوں نظرار ہے تو بہت دو تمستیتیاں بنی والی ہیں اور اس سمیے میں آپ جو ہے وہ اپنے انشاثن کا پالن کریں ہر چیز کو اپنی جو جمہداری ہے جو آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے چاہے وہ دیش کے پرتی ہے سماج کے پرتی ہے گھر کے پرتی ہے آپ اس کو پوری طرح سے اچھے سے نمائیں تو شنی آپ کو پونڈ روپ سے حلاب دے گا میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کیونکہ شنی گرہ جو ہوتا ہے وہ وقتی کو جو رنگ ہوتا ہے اس سے راجہ کی تک بنا دیتا ہے اتنی اتم ستیتی شنی کی جب شش مہ پر شوک بنتا ہے اور کندر میں بن رہا ہے تو آپ کے لئے بہت اتم رہنے والی ہے تھوڑا دام پتی سکھ میں کمی کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ اپنی پتنی کو جو ورطمان دشا میں کوئی لیدر کی چیز لیدر کا پرس ہے یا شوز ہے اس طرح کی چیزیں آپ کا جو شنی جو ہے وہ آپ کو اچھے اور اتم پرنام جلاتا ہوا نظر آئے گا بات کرتے ہیں چھائے گرہ راہو اور کیتو کی تو راہو اور کیتو جو ایکسز دشم اور چطرت بہاو کے ایکسز میں ہیں تو راہو جو ہوتا ہے وہ فیوچر دکھاتا ہے جو ہمارا بھاویشہ ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور جہاں آپ سمجھ لیجئے فیوچر میں جو بھی ہم کرم جو ہے نحیت رہتے ہیں اس کے لیے ہمارا کو جو راہو کہیں نہ کہیں پریرید کرتا ہے اور راہو آپ کے دشمباؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں بیکتی جو ہوتا ہے وہ جیون جو جیتا ہے وہ لارجر دن لائف بہت بڑے لیول پر لائف کو جینے کی لیے راہو یہاں اس کو پریرید کرتا ہے اور ورطمان میں آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کے اندر کلا ہے یا جو بھی آپ کا گھن ہے اس کو آپ ایکسپریس کیجئے ایکسپریس یو سلف نہیں تو کہیں نہ کہیں راہو کیے دشمباؤں آپ کو بہوجدہ فرسٹیشن دلا سکتی ہے کیونکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس سمیں جو آپ کے اندر جو بھی گوار ہے یا جو بھی آپ کی کارکشمتہ ہے اس کو آپ بہا نکھائیے ٹھیک ہے اور جو آپ کا ایک دھوند ہے پاسٹ اور فیوچر کے بیچ میں جو پچھلے جنم کا ہے یا پیچھے آپ نے جو کیا اس کو آپ بھول جائیے آپ آگے کے اور اپنا جو ہے وہ مکھ کر کے یا اپنا لکش آگے ندھان کر کے راہو کی پورن انرجی کا آپ یہاں پہ استعمال کیجئے اور ورطمان میں جو ہے آپ کو آپ کے جو ایموشنز ہیں جو آپ کے ایشیوز ہیں کچھ پرانے ایشیوز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ ان کے ساتھ ایک سامنجز سے بٹھائیے اور آگے بھوشے کے لیے اور آگے اپنے کرم کے پرتیج جو آپ پورن روپ سے آگے بڑھئے تو راہو کی استعدی بھی آپ کے لیے اتم پرڈیام یہاں پہ لاتی ہوئی نظر آئے گی کیتو کی بات کرتے ہیں تو کیتو فورت ہاؤس میں ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں کیتو جو وکتی کے ماتا کے ساتھ ریلیشنشپس کو خراب کرتا ہے اور جو آپ کا کنیکشن ہے پیچھلے لائف کا کوئی کنیکشن ہے آپ کا جندگی کا وہ یہاں پر ایموشنل پرابلمز کے روپ میں یہاں پر پرکٹ ہوتا ہے کیونکہ چطورت بہاو میں ماتاکستان میں گیا ہے جل تتو کی راشی کالپورش کے اندصار وہاں پر آتی ہے تو یہاں پر کیتو کہیں نہ کہیں چیزوں میں دیتا ہے آپ کے ایموشنل ڈس بیلنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیتو تلہ راشی میں گیا ہے تو کہیں نہ کہ آپ کے سمندھوں کے پرتی ریلیشنشپس کے پرتی جو ہے وہ نیرستہ کا بہاو پیدا کرتا ہے تو اس کے سب سے اتماستیتی ہے کہ کرکلگن والوں کے لیے جو آپ نے گھر میں جہاں کا بوجہ کا ستھل ہے وہاں پہ آپ گھنپتی کی جو ہے وہ مورتی ستاپت کریں گھنپتی جی کے ارادنا کریں دروہ چڑھائیں مودک کا آپ بھوگ لگائیں تو آپ کو کیتو کی اجید دشاہ ہے وہ اتماپرنام لاکر دے سکتی ہے تو یہ تھا کرکلگن والوں کے لیے نومبر کے مہینے کا لیکھا جو تھا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ اپنی جنم پتری کا انیلیسز کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو نمبر نیچے دیا گیا ہے اس پر آپ کانٹیٹ کر کے اپائنٹ میٹ بک کروا سکتے ہیں اس کے لیوہ اگر آپ ایسٹرالوجی میں آپ کا انٹریسٹ ہے اور ایسٹرالوجی سیکھنا چاہتے ہیں تو جو ہماری کورسز چل رہے ہیں اس میں بیسک ایک نقشتر کورس چل رہا ہے اس کے لیے ایڈوانس نقشتر کورس ہے جس میں پڑکٹیو ٹیکنکس کو سکھا جاتا ہے نمانش کے ساتھ اس کو مکس کر کے اور اس کی ڈگریز کے ساتھ مکس کر کے اس کو سمجھا جاتا ہے ایڈوانس نقشتر کورس اور اسی کے ساتھ ساتھ بیسک ایسٹرالوجی فور بیگنرز جن کا بھی شروعاتی دور ہے اس میں بھی ہمارے کو جو وہی پر ایک سروت بھندر چکل ایس بیس نام کی جو اسٹرالوجی کا ایک سیکشن ہے جس میں کہ ہم مارکٹنگ جو ہوتی ہے مارکٹ سٹاک مارکٹن کے انصار جو اسٹرالوجی کیسے کی جاتی اس کے بارے میں بھی چل 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 چاہی جائے گی اور وہ کورس بھی یہاں پر چل رہا ہے تو اگر آپ کو کورس میں رول کرنا ہے تو نیچے نمبروں پر سمپر کر سکتے ہیں